السلام علیکم میرے نام ہے خوراں جیسا کہ میرے یوٹیوب چینل دیتا ہے آج جیتے ولوگز اب میں کٹنگ کروانے جا رہا ہوں آج عید کا دوسرا دین اچھا مجھے نہیں پتا کہ آج عید وہ ہے میں اٹھا ہوں تو ساڑھے بارہ ازان ہوئی میں نے کہا بتانے پولیس اب بھول گئے ہیں اتنی جلدی زہری ازان ہو سکتی ہے آج میں چھوٹی سی کوڑ گربانی تھی میں نیچے آیا گراج میں میں نے ابو کہا میں نے کہا بو یہ ازانی تھی نہیں بڑی جلدی اور یہ بکت ہے آج جو میں ہے اب وہ بھی بولے رہے تھے بکت ہے ہاں آج جو میں ہے میں نے کہا میں جلدی دین آیا اور میں جا رہا ہوں کو ٹنگ کروانے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی دلوال ہی تھی اور سب کہہ رہے تھے ایم جی کدھر ہے یہ ہے ایم جی رہے اب میں دروازہ کیسے بند کروں گا چلو دیکھتے ہیں پلیس ٹیک یور کی اس کے اندر ہی پڑی تھی چلو دیکھتے ہیں کہ یہ پوری رات اس کے اندر ہی پڑی تھی اچھا مسئل ہے مجھے اس کے انٹیریر بڑا بیانا رہتا ہے کیا انٹیریر ہے کیا انٹیریر ہے آپ کو پتہ ہے اکثر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب گاڑے میں بیٹھے تو یہ پوری رات چلتے ہیں ایسے گرم نہیں ہوتی اس لئے بند کر دیتے ہیں میرا پچھلاوی لوگ جو فائد کا فرس ڈے ادھر میں نے کوئی زیادہ ایموشنلی پچھے بیک گرونڈ میوزیکل لگایا ہے تو جو اپنے انسان کے اندر کو دکھ سکھ شیئر کرتا ہے اب نکلتا ہے آج بھی بہت گرمی ارد گرد کافی بارش ہوئی ہے جیسے کہ لاہور میں اور ہمارے ہاں فیصلہ آباد میں جھمرے والی سائیڈ پر ہوئی ہے بارش سراؤنڈنگ میں ہوئی ہے پر ادھر ہمارے ایریے میں نہیں ہوئی حالانکہ دھوب بھی نہیں ہے اور گرمی پھر بھی بہت زیادہ ہے گرمی کم ہے اور حبس بہت زیادہ ہے اب گاڑی تھوڑی سے مام میں پہنچ ہے دیکھیں رات کو میں گیا تھا کتنے کلومیٹر چلائی گاڑی پچاس کلومیٹر چلائی گاڑی پچاس سے بھی کم چالیس کلومیٹر چلائی یہ جو اس کی نیڈل ہے نا یہ پیٹرول کی ادھر تھی ابھی ادھر آ چکی ہے چلو کاش یہ بغیر پیٹرول پر چلتی میں اس کو بہت زیادہ چلاتا ہم بھی چلا تو انہیں بھی کافی لئی ہے ایک سال کے اندر چیک کریں فاصلہ بولی جا بیٹا میں تُس سے زیادہ پھر سینسر کام کرتے ہیں حمدل اللہ چلو چی چلو چی جو مین چیز یہ پشلے سے پشلے سہ پشلے سے پشلے سہ پشلے پھلے ملنک دے د ہوں گا لیکن میں اس کی پھلے پاچ strip اس میں ایک مجھے اس کا نا بہت بوری چیزوں اس کی لگتی ہے وہ ہے اس کا ایک تو سسپینشن بہت ہارڈ ہے سیوی کی طرح اور دوسرا اس کی شیفٹنگ بہت بوری ہے مطلب جیسے ابھی گیر ٹوڑنے لگا ہے ابھی گیر ٹوڑنے لگا ہے باقی آل آراؤنڈ اس کی لکس اس کی کمفرٹیبل بہت زیادہ گاڑی ہے اس کے ہینلنگ بہت اچھی ہے بس جب یہ گیر شفٹ کرتے ہیں تو جھٹکے مہار کے ابھی یہ جیسے کنفیوز ہو رہی ہے اب میں گیر ڈال ہو یا نہ رہی ہے اس طرح یہ گاڑی کنفیوزین میں پڑی رہتی ہے اور ٹک 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 گیر میں آواز آتی ہے حالانکہ ہم نے چیک بھی کر رہے ہم نے ویسے جتن بھی ایم جیس جلائی نا اس سب میں کہتا ہے یہ فولٹ ہے پھر میں ڈبل کلچ کیا ہے اس کے اندر وہ سسٹم مجھے خیر سمجھ میں نہیں آیا شفٹنگ تو بہت کمال کی میں نے جیسے ٹوسوں کی ہے سپورٹج کی ہے شفٹنگ آلی بھائیو کے پاس آگئے ہوں آگئے ہوں اب آپ کو ملتا ہوں بلکل ریڈی ہوکے اب تو آپ نے ہلا دیکھ لیے تھوڑا سا بیٹھ کرنا پڑے گا پندرہ کمی نٹ اوکے اب بھی اس طرح کی لوگ پر چیک کر لیں میری اب آپ کو ملیں گے اچھی سی لوگ کے ساتھ اچھے یہ بھی چیک کرتے ہیں اب یہ آپ کی لوگ چینج ہوگی یہ ہو گیا میں چینج کیسا لگ رہو اچھے جب داڑی تھی نا تو بالوں کا کتنا رول ہے انسان کی پرسنلیٹی پہ اوپر اب پڑھتے ہیں نماز اب پہلے لوگ چیک کر لیں کہ صحیح لگ رہو میں یار ایسر کی نماز بس کھڑے میں ہونے والی یہ ابھی آٹمنٹ بڑھیں چلو تب تک یار آپ کو میں اپنی لوگ دکھا دوں یہ ہے دیکھیں نہیں چینج ہوگا انٹائرلی میں تو اپنے ابو خودوں نے پہچان رہا ہے اب گھر جا کے سرپرائز دوں گا انہوں نے بالکل این پہچان رہا ہے میرے انا جاور پوچھ گئے میں عادت ہے میں نے پہلے آپ کو پل رپ رکھنا ہے پھر اچانک جب کوئی اتحوار آنا پھر اپنے آپ کو چینج کر لینا میں نے ہم نے فون آ رہے گا ابو کا فون آ گیا تھا پتہ نہیں بول نیوز والے آ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں مجھ نہیں پتہ میں تو کٹنگ کروانے آئے ہیں میں جاتا ہوں جا کے دیکھتا ہوں اب سب لوگ پول میں نہا رہے ہیں میں نے تو میں تو نہیں نہایا پول میں گاڑی باہر لگا رہتے ہیں سب پول میں نہا رہے ہیں اور مینگو پارٹی چل رہی ہے مینگو پارٹی دکھاتا ہوں آجی سب پول میں نماز پڑھ لوں سب نہا رہے ہیں میں پہلے نماز پڑھ لوں نماز پڑھ گے پھر آپ کو ملتا ہوں نماز میں دو منٹ رہ گئے ہیں اب میں ملتا ہوں آپ کو نماز کے پاس جی سر نماز پڑھ لی ہے میں جا رہا ہوں گھر جا کے ان کو سپرائز ہوں گا اور جب بھی جائے میں اس طرح کی یہ حرکت کرتا ہوں پلے داری پھول بڑھا لینا پھر اس کو اچانا کٹوا دینا کیونکہ میں تو اوریڈ اس پر بھر کر رہا ہوں تو میرے گھر بھریاں پتہ کیا ریکشن تو یہ کون ہے ان کا ریکشن میں تو یہ کون ہے کیونکہ چینج ہو ہیتی ہے ہر چینج پرسنیل کیوں گئرہ چینج اب آپ نے دیکھ لیا کیا چینج ہی گئی ہے خیر ختم کریں اب ریکشن تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ریکشن کیسے آپ یہ کون آگے چینج کی کھڑا کیا ہوا اس میں اب یہ لوگتا ہمارے دور سسٹرم تو گاڑی اندر کیسی پھولوں گا ہے یہ علی بھئی ہے علی بھئی کچھ کہنا کریں گے ہمارے دوست مل کریں گے تو آپ یہ انہاگ ہے ٹیلچن کس کے لئے ہونے ہیں ہمارے اوفیس میں آ جا رہے ہیں بول نیوز والے کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا کلپ جو ہے رات کو خبروں میں چلانا ہے کہ ہم عید پر کیسے ہم انہوں نے مارا ایک کلپ چلانا ہے تو سارے دوست ہیں وہ ریڈی ہیں چلیں یہ بھی سکریپٹیڈ ہوتا ہے سارے نیوز سارے سکریپٹیڈ ہوتا ہے سکریپٹ ہم کیسے بنا رہے ہیں اتنا ہم وہ رکھ دیں گے جب اتنا ہم رکھ دیں گے تھوڑے سا پانکھنگ بہتاہ انہوں کیا اور کہنا چاہیں گے میرے یوٹیوب کے بارے میں کہنا چاہیں گے تو رم بائی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور ان کی ویڈیوز اس نے سنکھنے کا آپ کو بہت کچھ ملے تھا میرے کچھ لوست ہیں ابھی فریسا اب گاڑی سے لکھلے ہیں فریسا اب آئے اور گاڑی کسے چلا آتے ہیں فریسا اب نے گاڑی نا آج اس طرح گما آکے جو ہے وہ کرولا کرولا ایلتا اس طرح گما آکے جو ہے انہوں نے روکی ابھی ان کو بال بھی پڑ گیا تھا ایسے گما آکے تو ایسی ہو گئے تو جیسی یہ بال گما آکے اس کو کہتے ہیں گاڑی لائن کرنا جب آپ پارک کرتے ہیں تو جب آپ کا ٹائر ہوتا ہے اس کو لائن کرنا بلکل بلکل اور انہوں نے باہر نکلتی انہوں نے ایسا لائن کیا تو وہ ٹائر ابھی بھی باہر ہی ہے پورا لائن ہے اس کی ریزے نہیں ہے سرے وہ جب آپ نے گاڑی نکال لی ہے زیادہ ایزی ہوتا ہے جب آپ سیدھا ٹائر کرتے ہیں اور جب فریسا اب جب گاڑی سے باہر نکلے تو ہم نے ان سے پوچھا بڑے بازو گمائے یہ ٹائر آپ جب بھی روڈ پہ کھڑے گا رہے ہیں گاڑی چاہیے ٹائر سیدھا ہونے چاہیے نہیں اس سے بھی زیادہ باہر ہونے چاہیے کیوں پتا نا خواستہ کوئی گاڑی آکے مار ٹائر آپ کے سائیڈ بچا دے وہ ٹائر باہر ہوا گا ٹائر پہ ہٹھو گی ٹو یار گریت اس کا موٹسائیگل پہ ہمیشہ بائی کھل میں لگا آکے رکھیں جو گاڑی کا ٹائر ٹیڑا رکھے ہیں پتہ ہو چوت گئے جو اس کا ڈرائیور ہے بھی آپ کو بتانے والا ہے اور اگر آپ نے چڑھائی پر گاڑی لگایا ہے تو ٹائر ٹیڑا کر کے گاڑی کھڑا کرے ہیں اگر اگزیم پر گاڑی لگایا ہے تو گاڑی سٹیڈ نہیں ہے گاڑی گھروں کے ایسے رکھ جائے تو یہ تھوڑے تھوڑے ٹیپ سنٹھیک ہے یہ اکشک مار کے میں نے موووی دیکھی اس میں گاڑا ہے اس میں نہیں کرتا ہوں ہاں ماشاءاللہ یہ 22 موڈل اکیس موڈل یہ 22 موڈل ہے یارس 1.5 اور میں آپ کو ایک بار بتاؤں سب سے پہلی ویڈیو وہ بھی میری گاڑی پہ ہوئی کلٹس 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 اس موڈل کلٹس 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 ہم نے ایک بھگی ہے بھگی ہے بھگی ہے اچھا لی بھئی ہو نا چیک کرویاں گاڑی آفتر دی آفتر مارکٹ یہ شکر ہے ہے کمپنی والوں میں اس میں لگا لیا برنا وہ بھی نہیں آج کو کو سوف رہی تے پچھو بات جانی سی بیٹا ہے اچھا لی بھی جو آپ کی آفتر مارکیٹ سے ایڈ آن چیزیں کی ہیں ایڈ آن چیزیں کی ہیں ایڈ آن چیزیں ہوتے ہوئی نینا ساتھ دا ہوتے پول جو او بھی نیو آن پٹرول آفتر مارکیٹ پٹرول وہ ہے آفتر مارکیٹ انجن آئل ختم ہو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس میں پوری ہے اور پھر اس گاڑی کو بڑی ہیٹ ہوئی ہے اس کے بعد پرادو ہیٹ ہو گی پرادو کے ایک زفاہ خرمبہ انہیں ڈرائیونگ کی تھی کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے اس کے بعد ڈریکٹ پھر پرچائی ہوا ہے اس کے بعد ڈریکٹ پھر پرچائی ہوا ہے تو انہیں چھوٹے پاتا ہے مووی پوٹر سوچا ہے ہاہہہہہہہہہہے بتور پلا رہے پور پورٹ آگے کا بلکیٹ گوٹ ہے ہی اگر بھائی یا مووی پلا آگے گا مووی پلا آگے گا تھے دیلے گا موسیقی 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 جا رہی ہیں پاڑی کیا جا رہے ہیں ساتھ کباب اور ساتھ کباب ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں ساتھ گو پیچھ کیا جا رہا ہے میرے ساتھ میں دیوزوامی مدیدوں سے بات دکتے ہیں ہماری میں دیوزوامی مدیدوں سے بات دکتے ہیں یا دیکھتے ہیں ساتھ بیٹھائی میں ساتھ کباب اور ساتھ بیٹھائیں آپ کے دورت چلے ہیں یہاں ایسے ہوتا ہے انٹرویز سوڈ بنائے جا رہے ہیں سوڈ بھائی میں ہی سوڈ جو آگے ہیں آپ کے دور ہمارے مدید کی رہے ہیں آپ کے دورت دنیا جا ہوں ملوکہ ملوکہ علی بھئی آپ نے انٹرویو دے رہی ہے علی بھئی یہ انڈ پہ کیا چوسو ماری ہے آپ نے بھی مزا ہے آپ کو انٹرویو کر رہے ہیں یہ کتنا انڈے والا بھرو کر رہے ہیں ادو ہو دی بھئی پوزل پکڑا ہو بھئی پوزل رہا ہے بھئی پوزل بھئی جان جاؤ میں نماز پڑھنے یہ ہمارے نننہ بھئی ہیں اب میں جارہوں نے نماز پڑھنے پڑھنے ملتے ہیں آپ کو اب کھاتے ہیں کھانا اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جب قربانی ہوتی تو قربانی کا گوشت کھاتا ہی نہیں ہے یہ بھئی بہت ہے آج کھانا پکتا ہے دیسی چکن کا کورما ماشر نے بہت اچھا ہے اور بننا بہت اچھا ہے اب میں کھاؤں گا مکڈونلز دوسرا دینہ میں کھاؤں گا مکڈونلز کیونکہ ایسے یہ کھانا نہیں چاہیے یہ میری ڈائیٹ میں شامل نہیں پر میں کھا لاتا ہوں وہ کھاتا ہوں بھی کبھی کبھی ہوں ایلافیز اور یہ میرا ولوگ تھا اس کو کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا مزا آیا انٹرویو ہمارا ہوا اور میرے بوجھے دیکھیں میں کیسے آگے آگے پھر رہنا آنا تو یہ پندرہ سیکنڈ میں ہم نے بس ایک خوشی ہوتی ہے انہوں نے سپیشل خون کیا گھرانا صاحب ہم آ رہے ہیں آپ کا انٹرویو لینے بھائے بھائے اور بھائے بھائے لافیز بھائے